اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیف و عمل شہزادی کونین بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں جو بھی شخص جو بھی مندہ مومن یا مومنا شہزادی کونین کے اس وظیف و عمل کو کرے گا کبھی بھی زندگی میں اسے رسک و روزی کی جانب سے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی کبھی بھی وہ مومن یا مومنا محتاج نہیں ہوگا ظلیل و خوار نہیں ہوگا بدنصیب نہیں ہوگا خدا و اندہ مطال اس کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانیوں کا بلاو کا مسئیبتوں کا خاتمہ کر دے گا اس کی ناممکن ترین حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا مومنین نے شہزادی کونین کے اس عمل و وظیفے کو تین دنوں تک لگاتار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ یہ دو سے تین منٹ کا وظیفہ و عمل آپ کے زندگیوں کو بدل دے گا ہر قسم کے جادو کا نظرِ بد کا حسد کا خاتمہ کر دے گا آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا جن بہنوں کا جن بھائیوں کا رشتوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے رشتوں میں بندشے وہ بھی اس عمل خاص کو خصوصی طور پر کریں خداوند مطال آپ کے نصیب کو سورج سے زیادہ روشن کر دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اپنے مقدر و نصیب کو بدلنے کے لیے اپنے حالات کو سوارنے کے لیے غربت و غریبی کے خاتمے کے لیے فقر و فاقع کے خاتمے کے لیے آپ نے تین دنوں تک لگاتار شہزادی کونین کے سمل و وظیفے کو کرنا ہے کوئی بھی تین دن لگاتار ابھی سمل و وظیفے کو کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے تین دنوں تک آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد تین دنوں تک دو رکعت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ شہزادی کونینز بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکعت نماز کا حدیہ شہزادی کی بارگاہ میں تین دنوں تک پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر حالت سجدہ میں نو مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے یاد رکھئے گا نو مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنی اور ہر مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنے کے بعد خداوند مطال کو حق فاطمہ تزہرہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے یعنی آپ نو مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں گے تو آپ نے نو مرتبہ ہی اپنی حاجت کو شہزادی کے حق کا واسطہ دے کر تینوں دنوں تک طلب کرنا ہے یہ بے انتہا مجارب و جلالی ترین وظیف و عمل آپ کے زندگی سے ہر قسم کی مصیبت اور بلاو کا خاتمہ کر کے آپ کو بے انتہا رزق حلال و کثیر عطا کروائے گا آپ کی مصیبت اور پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا آپ کے گھر سے بے سکونی اور بے اتمنانی کا خاتمہ ہوگا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین شہزادی کونین کے اس مجارب ترین وظیف و عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادوں کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین